بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فکر نو آج کا پروگرام دبائی میں پاکستانیوں جو بارہ عرب دولر کے جو انویسمنٹ ہے جو وہاں پراپٹیز خریدی گئی ہیں اور جو اب سارے جہان میں بہت بڑی خبر بن گئی ہے خاص طور پر پاکستان میں اس کے حوالے سے ہے پہلی بات یہ ہے کہ دبائی یو ای بحیثیت مجموعی اور خاص طور پر دبائی کا شہر اس میں وہاں پر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کئی دہائیں ہیں پہلے کہ ہم اس علاقے کو ایک آئل کا ٹرانسپورٹ کا اور بینکنگ کا ایک مرکز بنائیں گے پورے اس علاقے کو کی ضروریات کو پورا کرے گا کیونکہ اس وقت پاکستان میں انڈیا میں ایران وغیرہ کسی کوئی ملک بھی اثر نہیں تھا جہاں پر یہ یہ سہولت میں اثر ہو جو بڑے فائنانشل سینٹرز ہیں خاص طور پر لندن نیو یورک وہاں پر تو یہ ہے سارا بھی لیکن وہاں پر کمپیٹیشن بہت زیادہ تھا اور وہ باقی مسائل بھی بہت تھے تو یہاں پر قدر آسان تھا تو اس کی ایک شورت یہ ہو گئی کہ دبائی میں اگر آپ پیسہ انویسٹ کریں تو وہ محفوظ رہے اور یہ فیصل انہوں نے کیا کہ جو بھی پیسہ یہاں لے کر آئے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے اس کو تحفظ دیں گے اور ایک جو قانون ہے اس پر ایک کنسسٹنسی ہوگی یہ نہیں کہ آج قانون کچھ اور کل کچھ بدل دیں گے تو اس کی وجہ سے بے تحاشید دولت جو ہے وہاں آئے خاص طور پر انڈیا سے جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پر وہ شاید سب سے زیادہ ہے اور دبائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مرکز بن گیا اس پیسے کا جو لوگ باہر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر پراپرٹی میں بینکنگ میں اس کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی پاکستان سے بھی یہ لوگ وہاں پیسہ لے کے گئے اور وہاں انویسٹ کیا وہاں سے پراپرٹی خریدی تو اس لحاظ سے یہ کوئی جرم تو نہیں ہے نا پاکستان ایک کانون میں جرم ہے نا وہاں کی کانون میں جرم ہے نا فیٹی ایف کے نزدیک کو جرم ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہے اس کے دوسری جہتے ہیں جس طور ہم بات کریں گے دبائی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو بیس بائیس میں فیٹی ایف نے گریل اس پر ڈال دیا تھا یہ منی لانڈرنگ ریسک کانٹری جو ہیں اس میں شامل ہے تو منی لانڈرنگ ریسک سے جو ہے اسی فروڑی میں ٹونٹی فور میں تقریبا دو سال کے بعد ان کو نکال دیا گیا اور وہ وائٹ لسٹ میں ہیں اور اب جب یہ ساری ریپورٹس اگر آئی ہیں جو دبائی انلاکت حوالے سے ہزاروں نام ہیں اس میں سب زیادہ انڈیا کے اور ریشیا کے ہیں اس کے بعد ہمارے ہیں باقی لوگوں کے بھی ہیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے یو ای سے جو ریپورٹ آئی ہے انہوں نے جو بیان دیا اس پر انہوں نے یہ کہا کہ بھی ہم کمپلائنٹ ہیں جو ایفٹی ایف کے ریکوارمنٹس ہیں اس کے ساتھ لیکن یہ بات بھی اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ جب اس کو گریل اس سے نکالا گیا ہے اس فروڑی میں تو یوروپین یونین نے اس پر اعتراض کیا ہے ایفٹی ایف نے نکال دیا اور وہ وائٹ لسٹ میں ہیں لیکن یوروپین یونین نے اس پر اعتراض کیا ہے اور ان کے ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کو ابھی اس کو رسک جو لسٹ ہے اس میں ہی ڈالنا چاہیے تو یہ تو دبائی کی بات ہوئی اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں کیوں انویسٹ کر رہے پاکستان میں کیوں انویسٹ نہیں کر رہے اس کی وجہ ایک تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کہیں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہو اور آپ کو اس پر اچھا ریٹرن ملے تو دبائی جو ہے وہ ایک منزل بنتی ہے یا وہاں آپ انویسٹ کریں قریب بھی ہے آنا جانا بھی آسان ہے اور پھر جو ہیں وہ سوال جواب بھی ایسے شدید نہیں ہوتی جیسے کہ اگر آپ کو امریکہ میں ایک لاکھ ٹرال لائیں گے تو آپ سے زیادہ سوال پوچھے جائیں گے لندن میں لائیں گے تو پوچھے جائیں گے دبائی میں اتنا مسئلہ نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے تو یہ مسئلہ تھا مزدیک ہے پاکستان کے آسانی سے جا سکتے ہیں آسکتے ہیں اکامہ کا انہوں نے سلسلہ کیا ہوئے وہ کہ آپ اگر بڑے انویسٹر ہیں بڑے نام ہے آپ کا تو اکامہ دیتے ہیں کہ آپ کو آنے جانے کے صورت جب بھی آپ چاہیں آ جا سکتے ہیں پرابلم آپ کو ویزا لگوانے کے پرابلم نہیں ہو تو اس ویسے وہاں وہ لوگوں نے وہ کیا ہوئے اور دوسریہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے کہ پھر اگر یہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوئے جیسے کہ ابھی اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ہمارے ویب سائٹ پہ جو ہے ایکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہیں ایف بی آر کے پاس ہے تو اس میں کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جن کے نام ہیں ان سب نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہوئے اس میں کچھ لوگ جہاں ان کے نام جو ہے وہ اس میں وہ آئیں گے لیکن اب یہ کام ایف بی آر کا ہے یا کانونی طور پر یہ کوئی کریم نہیں ہے جرم نہیں ہے مہا انویسٹ کرنا لیکن یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور ایف بی آر کی حد تک یہ کانونی مسئلہ ہے کہ وہ اب دیکھیں اس کو کہ کن لوگوں نے اپنی یہ پروپیٹیز میں ڈیکلیئر کی ہوئی ہیں اور کن لوگوں نے نہیں کی ہوئی جن لوگوں نے نہیں کی ہوئی ان کو پکڑا جائے اور ان کے ان سے جو ہے وہ جرمانہ لگا کر وہ تھریٹی پرسن یا فیفٹی پرسن جتنا بھی ہے اس سے جرمانہ لگا کہ ان سے وصول کیا جائے اس پہ کوئی روریت نہیں ہونی چاہیے باقی جو پرامینٹ فکرز ہیں ان کا تو سب نہیں کہا کہ ہم نے جو پروپیٹی وہاں خرید دی ہے وہ فلا سال میں خرید دی تھی اس پہ ہمارے جو پرسن پر جو پلٹیکل لوگ ہیں کہ ہم نے ہماری تو کوئی ایسی چھپیوی دولت نہیں ہے وہاں ہم نے اپنا دیئے کے رہنے کے لئے گھر خریدا ہے اور پھر وہ ریزیڈنس کا بھی ہے کہ اگر وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں تو اگر وہاں پر پر ٹیس دے پر اس پاک سال میں دنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگوں کی لگتا ہے وہ وہاں پھر ریزیڈنٹ نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنے بچوں سے nu رہ سکتے ہیں تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان سے جو اتنی دولت باہر گئی ہے وہ گئی کیوں ہے لوگوں نے جائز کمیا یا نا جائز کمیا وہ ایک بحث ہے لیکن وہ اس پیسے کو انویسٹ لوگوں نے یہاں کیوں نہیں کیا اور وہاں انویسٹ کیا اور جب اس کو ڈیکلیئر بھی کیا ہے انہوں نے جب اگر دیکلیئر کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ انہوں نے پیسہ جو ہے قانونی طور پر یہاں کمیا ہے قانونی طور پر وہاں لے کے گئے ہیں اور قانونی طور پر وہاں انویسٹ کیا ہے ان کے ٹیکس بھی دیا ہوگا اگر وہ قرائے پر دی بھی ہے یا پاکستان میں سے جو بھی قانونی کارویو کی بھی ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس پیسے دولت اس لیے باہر جاتی ہے کہ ملک کے اندر سٹیبیلٹی نہیں ہے ملک کے اندر جائز طور پر دولت کمانے کے ذرائع جو ہیں وہ محدود سے محدود کرکے جا رہے ہیں پریولیج طبقہ جو ہے اس کے ہاتھ میں دولت ہے اور وہ جو ہے پراپرلی انویسٹ کر کے آپ اندرسٹری لگائیں آپ کو اپنا کاروبار کریں آپ جداد بنائیں اس سے جو ہے آپ اپنے کاروبار چلیں وہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے اور دوسری جو مسئلہ ہے جو پرٹیکل انسٹیبیلٹی کا مسئلہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے پانچ سر پورے نہیں کرتی ہر روز جو ہیں وہ پتل پتل ہوتی رہتی ہے تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے یہ دولت ملک سے اس طرح اڑتی رہے گی جاتی رہے گی دولت کو اپنی حفاظت چاہیے کوئی جو ہے حب وطن کے طور پر جو ہے کسی میں جا کے انویسٹ نہیں کرتا امریکہ کے لوگ جو ہیں اب وہ جا کے انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ کہ چین کی محبت میں یا ہندوستان کی محبت میں نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے دولت بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں ان کو وہاں بہتر جو ہے وہ ریٹرن ملے گا اگر وہ ایک ایک میلین دس میلین وہاں انویسٹ کریں گے تو ان کو یہ اتمنان ہے کہ یہ ہمارا جو پیسہ یہ محفوظ رہے گا اور اس پر جو ہمارے ہمارے آمدنی ہوگی ہے ہمارے جو پروفٹ ہوگا وہ محفوظ رہے ہیں پاکستان میں حالات ایسے نہیں سیاسی حالات ہیں تو وہ اب تر ہیں جو آپ کے معاشی حالات ہیں کرائم ریٹ ہے وہ اتنا کتنا 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 بڑھا ہوا ہے انویسٹر کو جو ہے اتمنان ہی نہیں پھر اوپر سے جو ٹیرریزم کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آرہا چین وارو نے تین انویسٹمنٹ کی ہے ان کے بندے اب مارے جا رہے ہیں تو کیسے کوئی انویسٹ کرے گا پاکستان خود پاکستان کے لوگ جہاں پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے اور باہر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ لے کر رہے ہیں کیسے ہوگا اوپر سے جو کرپشن کا مسئلہ ہے اب ایک خاص ایک نیریٹیب بنا دیا گیا ہے کہ پولٹیشن کرپ جو اصل کرپشن ہے وہ سرکاری ملازمین میں ہے جو فوج میں ہیں اور سیویل بیروکریسی میں ہیں آپ کی جوڑی ہری میں بیٹھے رہے ہیں جنہوں کی پوچھنے والا نہیں ہے ایک راو انور صاحب ہیں وہ ایس بی مشہور ہیں سات سو سات سو سبتر کے قریب انہوں نے پولیس انکاؤنٹر کیے چار سو ایک سے زیادہ بندے مار دیا انہوں نے بلا وجہ لیکن ان کے خلاف کوئی کاروین نہیں ہوئی ان کے نام بار آرکے وہ بار بار بہت دبائی جاتے رہے ہیں انہوں نے اتنی زیادہ پروپیٹی خرید دی ہوئی ہے ایک سرکاری ملازم نے کہا زیادہ پروپیٹی فوج کے لوگوں کے نام ہے انہوں نے تھی بڑی پروپیٹی وہاں خریدی اور فوج کے وہ لوگ ہیں جن کے پاکستان میں بیشوں پلوٹ ہیں جو ان کو خریباً مفتی ملتے ہیں وہ ان کے وہاں پلوٹ ہیں ان کے وہاں پروپیٹی خریدی ہوئی ہے اور یہی کچھ پاکستان میں اور پاکستان میں جو ہے ساری انویسمنٹ جو کسی جس کے پاس پیسہ ہے وہ ریل اسٹیٹ میں لگا رہے ہیں ہاؤزنگ کلونی منا رہے ہیں وہ ڈی ایچے لگا کر رہے ہیں لگا رہے ہیں وہ اپنے بہری ٹون میں لگا رہے ہیں اور یہ ڈیڈ انویسمنٹ ہے اس انویسمنٹ سے کوئی نہ جوب نیجنریریٹ ہوتی ہے نہ اس سے ویلتھ پروڈکشن ہوتی ہے ویلتھ پروڈکشن کے لیے آپ کو انڈسٹری لگانی پڑتی ہے آپ کو سروسز آفر کرنی پڑتی ہے اس طرف جب تک توجہ نہیں ہوگی یہ مسئلے یہیں نہیں رہیں گے اور یہ مسئلے جو ہیں ہم نے خود پیدا کیا ہے کسی کو الزام نہیں دے سکتے کومنٹ کو جو اکھاڑ بکھاڑ کرتے ہیں اور کبھی کسی کو کسی کو بھانسی چڑھا دیا کسی کو جیلہ وطن کر دیا اور کسی کو جیل میں ڈال دیا یہ ہم خود کرتے ہیں کوئی نہیں کراتا یہ خام فائے ہم کہیں امریکہ نے کرا دیا فرانہ نے کرا دیا کرتے ہم خود ہیں تو جب تک اس سے نہیں نکلیں گے یہ مسئلے یہی رہیں بارہ عرب ڈالر جو ہیں پاکستان اب ان کے نام سب کیا رہے ہیں اب ایف بی آر کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے کہ کتنے لوگوں نے پیسے جو ہیں وہ جیسے سے لے کے گئے ہیں کتنے لوگوں نے ڈیکلیئر کیے کتنے لوگوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے اور یہ انکوائری جو ہے یہ جو ہے اوپن ہونی چاہیے بہت شکریہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بات یہاں ختم کرتے ہیں خدا شکریہ حافظ شکریہ